کئی ہمارے مسلمان بھائیوں کو داڑی والوں سے نفرت ہے شاید مجھے ایسا لگے گا ان کے ہاتھ میں گن دیں گے چھوٹی کر دیں گے جیہاں مسجد کے باہر کھڑے ہو جائیں گے جتنے داڑی والے ہیں سب کو شوٹ کر دیں گے کھل کر بولتے بھی ہیں ہمیں نفرت ہے داڑی والوں سے کیوں بھئی جھوٹ بولتے ہیں کیوں بھئی پناہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے داڑی چھوڑے کیوں ہیں اس لئے کہ نبی کی سنت ہے نبی نے حکم دیا ہے نبی نے حکم دیا ذہن میں رکھو ذہن میں رکھو ڈروں اللہ سے ڈروں اللہ کی رسول کی تعلیمات کی مخالفت کرنے سے داڑی اس لئے چھوڑی گئی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا اس انسان سے جس کے چہرے پہ داڑی نہیں تھی مسجد کے باہر اللہ کے نبی آ رہے ہیں دو آدمی ہرقل کے طرف سے آئے ہوئے ہیں پیغام لے کر ہلقل بادشاہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا ادھر سے آتے ہیں آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا ادھر سے آتے ہیں آپ نے چہرہ ادھر پھیر لیا وہ دونوں جو قاسد ہیں دونوں پوچھتے ہیں ہم ادھر سے آرہے ہیں چہرہ پھیر رہے ہیں ادھر کیا وجہ ہے نبی نے فرمایا تمہارے چہروں کو تم نے دیکھا ہے تمہارے چہروں کو تم نے دیکھا ہے موچ اتنی موٹی موٹی تم بڑا رکھے ہو چہرے پہ داڑی نہیں ہے یہ چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں ہے سبحان اللہ یہ لفظ میرے نبی کا ہے روز قیامت اگر نبی چہرے پھیر لیں گے تو کرو گے کیا میرے بھائی کرو گے کیا کیا کرو گے بھائی جواب دیجئے آپ اس لیے داڑی چھوڑی جاتی ہے کیونکہ نبی کا حکم ہے اور نبی نے ان لفظوں میں حکم دیا ہے قص الشوارب وحفو اللحا قص الشوارب وحفو ایک جگہ پر ہے چھوڑ دو اسے ہی موچ کو کترو اور داڑی کو چھوڑ دیا یہ میرے نبی کا حکم ہے ہم انسان ہیں غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا اس کا یہ معنی ہے صحابہ اکرام نے بھی زنا ان سے بھی ہوا ہے ان کو بھی رجم کیا گیا ہے صحابہ اکرام نے شراب پیا ہے سبحان اللہ اور کوڑے برسائے گئے ہیں کیا یہ گناہوں کی وجہ سے آدمی نبی کی سنت کو نکال کر پھیک دے گا یہی تم نے دین سیکھا ہے یہی ایجوکیٹڈ پیپل ہو تم لوگ اللہ تم پر رحم فرمائے میرے بھائے اللہ تم پر رحم فرمائے اور ایسا کلام کرنے سے پہلے پہلے سوچ لو ایک سکھ کو فقر ہے اپنی داڑی پر اور کبھی وہ داڑی کا مزاق تو نہیں اڑاتا کم سے کم کسی سکھ کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے گروہ کا مزاق اڑاتا ہو اور ایک مسلمان ہے کیا بھی ایسی ایم ایسی ایم یہ پتا نہیں کیا ڈگریاں ٹھگریاں تم لے لیتے ہو اور داڑی کا مزاق اڑاتے ہو استغفراللہ چھوڑ سکے تو چھوڑو اگر نہیں ہے تو مرنے کے بعد اللہ کو جواب دو مرنے کے بعد اللہ کو اور اتنی حمد رکھو اپنے اندر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ نبی کا ہاتھ ہوگا اور ہاتھ میں پیالا ہوگا اور مجھے پانی ملے گا روز قیامت حوز قوسر کا ملامت نہیں کرنا کہ نبی نے دنیا میں چہرہ پھیر رہا ہے روز قیامت اگر نبی چہرہ پھیر لیں گے میں کیا کروں گا تب ملامت نہیں کرنا میرے بھائی میں نہیں چھوڑنے والوں پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں ان پر انگلی اٹھا رہا ہوں جو چھوڑنے والوں کو تنقید سے دیکھتے ہیں جو چھوڑنے والوں کا مزاق اڑاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے